ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سریز کا آگاز ہو چکا ہے اور ایسے میں آپ کو بتا دیں آج پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ہمدباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ میں ٹوز پہلے انگلینڈ نے جیتا اور پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا وہیں دوسری اور ٹیم انڈیا بلے باجی کرنے اتری لیکن دھڑا دھڑ اس کے وکٹ گرنے چالو ہو گئے بتا دیں آپ کو کہ ٹیم انڈیا کو پہلا جھٹکہ لگا کیل راہل کے نام کیل راہل ایک رن بنا کر جوفرا آرچر کی گیند پر بولٹ ہو گئے وہیں جو دوسرا جھٹکہ ٹیم انڈیا کو لگا وہ بہت بڑا جھٹکہ تھا بتا دیں کہ یہاں پر آؤٹ ہوئے ویرات کولی بتا دیں آپ کو کہ ویرات کولی نے اپنی پاری میں کھاتا بھی نہیں کھولا اور شونے پر ہی آؤٹ ہو کر پویلین کا راستہ دیکھ لیا بتا دیں کہ ویرات کولی آؤٹ ہوئے آدل راشد کی گیند پر کینس دیویٹھے کرس جارڈن کے ہاتھوں میں وہیں تیسرا جھٹکہ جو ٹیم انڈیا کو لگا وہ لگا شکر دھون کے نام جی ہاں بتا دیں کہ شکر دھون جنہوں نے اپنی پاری میں چار رن بنائے یہ آؤٹ ہوئے مارک ووڈ کی گیند پر کلین بولٹ یہاں پر شکر دھون ہو گئے اور پویلین کا راستہ دیکھ لیا وہیں یہاں پر رشپانت نے آج کے میچ میں اچھی پاری کھیلی انہوں نے اپنی پاری میں 21 رن بنائے دو چوکے اور ایک چھکا بٹو رہا بتا دیں کہ رشپانت آؤٹ ہوئے بین سٹوکز کی گیند پر کینس دے بیٹھے جانی بیسٹو کے ہاتھوں میں وہیں آپ کو بتا دیں کہ جو چھٹا جھٹکہ ٹیم انڈیا کو لگا وہ لگا ہاردک پانڈیا کے نام بتا دیں کہ ہاردک پانڈیا نے اپنی پاری میں 19 رن بنائے اور ایک چوکا ایک چھکا بٹو رہا یہ آؤٹ ہوئے جوفرا آرچر کی گیند پر کینس دے بیٹھے کرس جارڈن کے ہاتھوں میں وہیں آپ کو بتا دیں کہ آخری کے اوور میں ٹیم انڈیا کو ساتھوہ بڑا جھٹکہ لگا تھا بتا دیں کہ شریش ایر یہاں پر ساتھوی وکٹ کے نام رہے بتا دیں کہ شریش ایر نے اپنی پاری میں تاور توڑ سٹھ سٹھ رنوں کی پاری کھیلی اور اس کے اندر انہوں نے آٹھ چوکے اور ایک چھکا بٹو رہا یہ آؤٹ ہوئے جارڈن کی گیند پر کینس دے بیٹھے مغان کے ہاتھوں میں ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا ایک سو چوبیس رنوں پر ہی سمٹ گئی بیس اوور کا گھیل قتم ہو چکا ہے اور ٹیم انڈیا ایک سو چوبیس پر ساتھ وکٹ کے بڑے نقصان پر ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ اب انگریجی ٹیم کے سامنے ایک سو پچیس رنوں کا لکشے ہے اور یہ دیکھنا بہت دلچسپ رہے گا ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ آخر کیسا رہتا ہے بتا دیں کہ انگریجی گیندباجوں کی بات کی جائے تو یہاں پر آج انہوں نے اچھا کارنامہ میچ میں دکھایا بتا دیں کہ یہاں پر عادل راشد نے تین اوور کرائے جس کے اندر انہوں نے چودہ رن دیا اور ایک وکٹ چٹکا ہے وہیں ٹیم کے ہٹ گیندباج جوفرا آرچر نے چار اوور کرا کے ایک میڈن نکالا اور تین بڑے وکٹ اپنے نام کر لیا وہیں آپ کو بتا دیں کہ ان کے بعد مارک وٹ کی بات کی جائے تو انہوں نے چار اوور کرائے بیس رن دے کر ایک وکٹ نکالا کرس جارڈن نے بھی چار اوور کرائے ستائیس رن دے کر ایک وکٹ اپنے نام کیا بین سٹوکس نے یہاں پر تین اوور کروائے پچیس رن دے کر ایک وکٹ اپنے نام کیا وہیں سیم کرن نے دو اوور کرائے پندرہ رن دیے اور وکٹ کا کھاتا ہے ان کا ناہی کھولا ایسے میں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ کا پہلا مقابلہ پہلا چیچوینٹی مقابلہ کیسا رہتا ہے وہیں انگلینڈ کی اب بلے باجی کیسی رہتی ہے اے این پی نیوز روم کی ریپورٹ